اسلام علیکم پیارے لوگوں کیسے ہیں آپ دوستو آج کی ویڈیو ریبٹ لور کے لیے اور جو بھائی اس فیڈ میں نیو آئے ہیں ان بھائیوں کے لیے بہتی انفرمیشن اس ویڈیو میں ملنے والی ہے دیکھیں بھائی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ریبٹ بریڈنگ کا جو سیزن ہے وہ شروع ہو چکا ہے کچھ بھائی ہوں گے جنہوں کی جو مادہ خرگوش ہے وہ بچوں کو جنب دے چکی ہوگی اور کچھ بھائی ہوں گے جنہوں کی جو مادہ خرگوش ہے وہ مکمل پروپر جو پریکنٹ ہو چکی ہوگی لیکن بھائی ہمیں یہ سوال آ رہے ہیں کہ ہم اپنی مادہ خرگوش جو کنفرم پریکنٹ ہو چکی ہے اس کی دیکھ بال کیسے کریں تاکہ وہ اچھی آؤٹپٹ ہمیں دے سکے اور پریکنٹ ریبٹ بچے دینے کے بعد ہم اس بچوں کی دیکھ بال کیسے کریں بہت ہی اہم ٹوپک آپ کو میں سب سے پہلے یہ بتانے والا ہوں کہ جیسے جو نیو کمر ہے نا وہ اس فیڈ میں جیسے وبستہ ہوتے نا جیسے ان کی مادہ خرگوش بچے دیتی ہے تو وہ نا بڑے شوق سے نا ان بچوں کو ہاتھ میں اٹھانے لگتے ہیں اپنے تایا جان کو اپنے بھائیوں کو چھوٹے کزنوں کو دکھاتے ہیں کہ ہماری مادہ خرگوش نے بچوں کو جنب دے دیا ہے آپ نے یہ گلتی ہرگز نہیں کرنی آپ نے مادہ خرگوش کے جو بچے ہیں انہیں بار بار اپنے ہاتھوں میں نہیں لینا اگر بار بار آپ انہیں اپنے ہاتھوں میں لیں گے تو ان بچوں کو باہر کی ہوا لگے گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو بچے ہوں گے نا وہ کسی بھی قسم کی انفیکشن کا شکار ہو جائیں تو آپ نے یہ گلتی نہیں کرنی اپنے جو مادہ خرگوش کے بچے ہیں انہیں آپ نے بار بار ہاتھوں میں نہیں لینا اور جیسے آپ کی مادہ خرگوش بچے دے دے اس کے فوراً بعد آپ نے بھائی کیا کرنا ہے کہ آپ نے جس جگہ بچوں کو جنم دیا ہے آپ نے وہ جگہ چیک کرنی ہے وہ جگہ کسی بھی قسم کا بلڈ تو نہیں لگا ہوا نیچے زمین پہ بلڈ وغیرہ اگر آپ کو دکھے یا پھر آپ کو کوئی پشاب یا بچوں کی جو پانی وغیرہ جو پیچھے سے نکلتا ہے اگر آپ کو کوئی گیلی جگہ یا پھر بلڈ نظر آئے تو فوراً آپ نے جو مادہ خرگوش کا نیسٹ بوک ہے نا اس کو چینج کرنا ہے جیسے آپ کی مادہ خرگوش کنفرم ٹائم پیڈیٹ پرائگنٹ پچیس دن کا ہو جائے پچیس دن آپ کی مادہ خرگوش پرائگنٹ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنی مادہ خرگوش کے لیے ایک نیسٹ بوکس کا یوز کروانا ہے نیسٹ بوکس آپ اس کو بنا کے دیں اس کے بعد اس میں آپ کوٹن یا پھر جو روئی ہوتی ہے یا پھر جو ہلکا پھلکا گاس ہوتا ہے وہ اس بوکس میں رکھ کر دیں تاکہ آپ کی مادہ خرگوش اچھے طرقے سے آپ کے بچوں کو جنم دے سکے آپ کی مادہ خرگوش یہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ان کا جو پہلے دس دن ہوتے ہیں وہ برے قیمتی برے خاص ہوتے ہیں اگر آپ کی مادہ خرگوش پہلے دس دن اپنے بچوں کو اچھے طرقے سے فیڈ کروائے گی تو انشاءاللہ آپ کی جو مادہ خرگوش کے بچے ہوں گے وہ اچھی گروت کی ہوں گے انہیں کسی بھی قسم کی پھر جو انفیکشن ہے اس کا خطرہ جو ہے وہ نہیں ہوگا اور آپ کی مادہ خرگوش کے جو بچے ہوتے ہیں وہ تقریباً نو دس یا گیارہ دن کے اندر اپنی جو آنکھیں ہیں وہ مکمل طور پہ کھولنے لگتے ہیں آہستہ آہستہ وہ جیسے جیسے دن بڑھتے لگتے ہیں آپ کی مادہ خرگوش کے جو بچے ہیں وہ اچھے سے اچھے ماشاءاللہ ہوتے رہتے ہیں اور کنفرم آپ یہ نوٹ فرمالے کہ آپ کی مادہ خرگوش جب بچوں کو جنم دے دے تو ٹھیک چار سے سات ہفتہ چار سے سات ہفتے تک آپ مادہ خرگوش کا بچوں کو دودھ لازمی پلائیں ان کو فیڈ لازمی کروائیں اور جیسے آپ کی مادہ خرگوش پہلی فیڈ کروا کے اپنے بچوں کو باہر جائے اپنا کھانا کھانے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان کے سارے بچوں کو چیک کرنا ہے کہ سب بچوں نے فیڈ کر لی ہے سب بچوں نے اپنی ماں کا دودھ پی لیا ہے اگر کسی بچوں نے دودھ نہیں پیا